اگر لوٹے ماں میں ملک تہا امنیت برقرار ہوئی بھی حالات میں شر ببان یعنی ہم حکومت ہم ملت دوئیں یعنی حملیت برائی عمل صالح ہے اما اگر توفیق نبو اچھوں بکن فلا یلومن غیر ذالک فلا یلومن اللہ نفسہو اہیچ کس مال آمد مکن او تھی جنہ مال آمد مکن تبدیلیم یارے تبدیلی توقع اللہ فضا تیسرا یک حاکم مسلط بکن تیسرا عدل انصاف بکن وقتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فورا توار برداتا لا تحلیفو بے آبائکم شہر پتان نام سرا سوگان موریت ولا امہاتکم ماتن نام سرا سوگان موریت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ امید کنے شہد رہا جوڑ ورحمت اللہ تعالی برداتا ہے چوکہ مرچی خاص واجہ میں جو اسے درخواست کرتا ہے ایک اچھی موضوع ہے مہو تھی پورے ملکتوں کا گندہ یک ملک اسلام نام سرا بنیتا اور آئی قانون جو سجل لکھتا ہے کہ ہر قانون بھی تھی اسلام دائرہ تکا بھی تھی ولی مرچی مہو تھی معاشرہ گندہ سوسائٹی پورے ملکتوں کا گندہ سجل چارے نمگا امن و امان جو ستے نام و نشان نیستے یہ وجہ چھئے ہیں یہ مقصد چھئے ہیں پرچھا میں اسلامی تعلیماتا چھ دورا واجہ نہیں کرے سوالہ برا اور اسلامی تعلیماتا نہیں قائم کرنے کا چھ بات امن چھو قائم بھی تھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم تہا مسلمانانی مومنانی حالاتا ایمان سرہ ذکر کن کہ ہر مسلمانی و ہر مومنی ہر ملکی ہر حکومتی اگر لوٹک اللہ تبارک و تعالی آئی سعادت و حشبختی دنیا تہا نصیب بکن یعنی آمن آمان و خشبختی و سعادت آب ایک اسلام احکامات سرہ حرکت بکن آئی پہکین رفتار و کردار اسلام مطابق ببی ہما حکومت ملک تہا آمنیت آورتکن ہما حکومت ملک تہا یعنی آمن آمان آورتکن کہ حکومت عدالت برقرار بداری مبچارین که اصحاب پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانگا یعنی خلیفہ راشدین زرزمان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین آئی زمانگا چه امن و امان دنیا تہا حاکمت و یعنی امن و امان برگردی به عدالتی که عمر رضی اللہ تعالی نو دنیا تہا برقرار کرده در حکومت دورانه بس ابتدا هر حکومتی وزیفه و مسئولیت ذمہ داری چیه آدالت برقرار کنگی ملک تہا که اسلام تحترین یعنی امر اللہ تبارک و تعالی کشوها آدالت برقرار بکنگیت و تی درمیانا و الظلم اللہ متعالی حرام کرتا هر لحاظہ اللہ جن یعنی حدیث قدسیتا حسنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اللہ تبارک و تعالی نسبدن ان ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویه ان ربیه تبارک و تعالی قال یا عبادی انی حرمت ظلم على نفسی و جعلتو بینکم محرمان فلا تظالمو اللہ تبارک و تعالی فرماش کنگ که من ظلم اتی سر حرام کرتا منی اللہ ظلم کنگ اتی سر حرام کرتا و ظلم بر شما حرام قرار داتا شما ما بین همدگی ظلم کنید پس اگر لوٹے ما میں ملک تہا امنیت برقرار بی بی حالات میں شر ببن یعنی ہم حکومت ہم ملت دوئیں یعنی ہم حاکم و ہم رعیت دوئیں اللہ احکامات سر پائے بند ببن حاکم وظیف شرعی عدالت برقرار کنگیں و اللہ حدود اجرا کریں زمین سر اگر اللہ حدود زمین سر اجرا ببن ملک تہا اجرا ببن اللہ تبارک و تعالی امنیت کاری حما پیمی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمش کن یک حد اجرا کنگ زمین سر از حدود اللہ تبارک و تعالی ای خیر و برکت برا احل زمین گشتره چل شبان روز حور گارگا یعنی چل شب روچ حور بگاری ای نف برا زمین چین چکنگ همین اندازه یک حد اجرا کنگ زمین سر مجرم سر جرم دوزی بی بی جرم مجرم قاتلی بی بی مجرم زانی بی بی مجرم شراب خاری بی بی یعنی هر جرمی که واسطه شریعت حد تاین کرتا اگر حد ملک تاها اجرا بی بی ای امنیت کاری حما پیمی که اللہ تعالی قرآن تاها ذکر کرتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتِ یا اُلِي الْأَلْبَابِ قِصَاص تاها حیات هست یعنی وقتی قاتل قِصَاص بی بی کشک بی بی قتلی کرتا گی بنا حق اللہ تبارک و تعالی امنیت کاری یعنی آدگی مردم ابرت کرن اگر ما بکشی ما کشک بی پس اولین بنیاد امنیت ملک تاها اشینک یک حاکم آدل بی بی حما پیمی که اسلامی دعوائی کن مسلمانی دعوائی کن اسلام حکمانی سره احرکت بکن اسلام حکمانی سره حکم بکن اا وقتی اتوان ملت سره ورا حاکم بی بی با عدالت امنیت برقرار کرتکن و مردمانی ذمہ داری چیئن ملت ذمہ داری چیئن ملت هم ذمہ داری هست این ایک تانکا ما بوشی ایک حاکم ذمہ دار ہے بلکہ مردمانی جن هر ملک تاها ذمہ دارا مردمانی آمال اگر صحیح بی بی مطابق در سور اسلام بی بی مطابق اللہ فرمان بی بی مطابق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی اا وقتی اللہ متعال آدل حاکمی این مردمانی سره قائم کن هم آفیمی که مردمانی جند اسلام سره پائی بند ببند اسلام سره حرکت بکنن اسلام تو زندگی تاها عملی بکنن اینکہ ما مسلمانی نام میں مسلمانی دین میں اسلامی کتاب میں قرآنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میر رسول و فیغمبری اما ما اطاعت مکنی ما اتباع مکنی ما پیروی مکنی ما اللہ دستوران سره عمل مکنی و پدہ ما ملامتی دگران سره بکنی ما روچی تحترین ما مشکل ہمشیں کما هچکسی و تا ملامت نکنی ملامت یا ما دگران سره دیں ما اوکشی دگر ملامت هاں فلا یلومن الا نفسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماش کن من وجد خیرن فلیحمد اللہ کسی کاللہ تبارک و تعالی توفیق خیر داد آ اللہ مطال شکرہ عداب کن اللہ توفیق دادا ای اللہ توفیق بودا که اللہ توفیق دادا برا عمل خیری برا کار خیری برا عدالتی برا امنیتی برا عمل صالحی اما اگر توفیق نبو آ چون بکن فلا یلومن غیر ذالک فلا یلومن الا نفسه آ هچکس ملامت مکن و تی جنن ملامت مکن ماود ملامتا ما کوتاہی کرتا اللہ حکم سره ما عمل نکورتا اللہ پاکی پریشانی من سر آورتا پس ای مسیبتی حالاتی کمی سره ملکانی تاہا اسلامی ممالک تاہا شانی سبب می جندے عمل کردیں یعنی تا وقت تک ماود اصلاح مکنی ما اللہ طرف رجوع مکنی اللہ احکامانی سره محرکت مکنی امنیت میں ملک تاہا سلامتی میں ملک تاہا خیر و برکت میں ملک تاہا چسی بھی چون اللہ تعالی اعلام کرتا اگر ای شہرانی مردم ای ملکانی مردم ای ملکانی تاہا اگر ایمان سر پای بند بند تاقویش بھی بھی اللہ تعالی وعد کرتا لفتحنا علیهم برکات من السما ما برکاتانی واسطہ سرازیر کرنی اما چونکہ ما ایمان سر پای بند نہیں اللہ تاقوی مکر رہ نیستیں ضعیف ہیں ہمشہ تو گنے دے حالات میں دور پریشانیاں مشکلات میں سر کائن وما ہیچ توجہ نہ دیں ای چیز سر کما واد ملامت واد مغسریں بس راہکار ہمشہ کما اللہ دین طرف رجوع بکنیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتانی سر عمل بکنیں وکوشش گنیں ہیچ کسی آدھے بسر ظلم کن چی حاکم بھی بھی چی محکوم بھی بھی ہیچ کسی ظلم اجازت نہیں وہاں وقتی اللہ مطالعہ نصرک اللہ حکومک شامل حال امت اسلامی ملکان تحبی یہ وجہ کا دین برن نواجہ سوال تھی گو میں سوال چھوڑیں کہ یک حاکم ذمہ داری چی ہو جائے ایک حاکم ذمہ داری چی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی جی محترم شمی بعض مہربانی شمی اہم موضوعی سرا مارا اور خاصتا نواجہ شیخ وضیلت الشیخ عالم حکیمی حفظ اللہ تعالی یک جاکو تگا چونکہ بہترین گفام با علمی دلائلہ واجہ جنت ما یک طالب علمی حصیت شو منا نندارین تک گو تو محترم حکومت حاکم اللہ کے را یک بلاہیں ذمہ داری اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سمجھے نا کہ اگر کمزور ہیں آزان کما اللہ حکمانا نافذ کتنا کنا آزعیف ہیں تو کمزور ہیں آئی ذمہ داری مزوری حاکم یک بلاہیں ذمہ داری اللہ تعالی آئی سرا داتا کہ آ فوراں تی قوم مسئول ہیں آئی اگو عدل و انصاب بکا آئی سرا گو رحمتا فیش بے آئی خطاو غلطی و کسورانا درگزر بکا آئی تمامی حقانی اداکنے کوشہ بکا قیامتا مسئول ہیں اگر نہیں کہ مرچین دوران چک میں ملکان توکہ حرکا فہوتی سربراہیے واسطہ فہوتی منبریے واسطہ فیسادا کمان بی آیا حالانکہ چیزیں اہل نہ ہیں نہ آشریتا واقف ہیں نہ اسلاما واقف ہیں نہ آئی توکہ اہلیت ہستیں آئی اللہ حکم انصرہ وقت ہی عمل کا نگانہ ہے آئی دل توکہ وقت ہی خوف خدا نے تو آچھوں یک ملک توکہ اللہ حکمانہ نافذ کتکہ اور اللہ حکمانی مطابقہ وقت اور ہی قومہ ترغیب دنکہ اللہ حکمانی مطابقہ ہی زندگی ابو غازین فرچہ ایک حاکم ذمہ داری ہمشے کہ آئی اللہ دینہ قائم اللہ تعالیٰ فرمائنی انی جاعلن فی الارد خلیفہ کمائی زرزمین سربراہ ہی نمائن دائی ہی نمائن دائی حکم اور خلقت اللہ ہے گئے اللہ حکم میں چلی اللہ حکم نافذ کنے گئے اللہ لیلہ آیات چین دھومی اللہ لیلہ حکم اللہ لیلہ خلق والعمر دیکھا آیات ان الحکم الا لیلہ حکم اللہ ہے گئے بغیر اللہ دے کسی حکم اللہ زمین سربراہ حاکمیت اللہ ہے گئے اللہ بندگی عبادت کنگ بھی اللہ حکمانی مطابقہ اللہ شریعت نافذ کنگ بھی اللہ حکمانی مطابقہ عدل و انصاف کائم کنگ بھی ہمچوکو آجا فرمائیں اللہ تعالی فرمائنی موتی سرہ ظلم حرام کتک موتی بندگیعنی سرہ ظلم بکنا اے بردمہ مشمیت سرہم ظلم حرام کتا ظلم مکن یکی دیں ظلم قہر جبر یہ حجبہ مسئلہ حل نہا اللہ رب العزتہ یک صفت رحمان ایر کتا کہ اے زمین سربورہ اگر یکی باغی ہیں یکی خدا جند انکارہ کن یکی خدایہ نمنی یکی خدایہ تے دعویہ کن باوجود خدایہ نمن نا بلکہ وطارہ خدا سمجھے اللہ تعالی رحمت تکازہ ہمارے وڑیں کہ نہ اے حکومتیہ پچگی نہ اے عمرہ کم کن بلکہ آئیہ آئی گمند توکہ محلت دن کہ آوتی سمجھے نا ہوتی گمندہ بکن ہوتی کفریاتہ بکن پرچک اللہ یک روچے خاص کتا کہ آعظیم روچے یوم عظیم یک بلاہ روچے کہ آ روچے گرفت اللہ کر رہا نزدیک میں درستانی نزدیک کا باندھا ایک منی موتات بزم ہمارا روچتوں کا چھو تو داخل بھی تما نظان ایک منی زندگی مرچی ختم بھی باندھا ختم بھی ایدھو پورے زمین و آسمان مالک میں درستانی مالک اللہ ہیں اللہ تعالی مارا حکومتا اندرستا فردا و حکومتا و شعبا ندرستا ادخلو پس سلم کافا اسلام تو کاف فورا فورا داخل بھی یہ نہیں کہتا کجام چیزیں کہتا خواہش مطابق ہیں تو آئی سر ایمان کر رہے ہیں کجام چیزیں کہتا نفع و خواہش مطابق ہیں آئیت تعویل کنے آئی سر ایمان یاری انہیں بازل کتاب یا کفرون بی بعد سر ایمان کر رہے ہیں کہانی مفاد ہیں اور باز انکار رکھنا اسلام ترہ من و عن تسلیم کنگی ہیں مردیں بھی بان جنیں آدم بھی بان فورا انسانیت اللہ تعالی دعوت دیا گائیں مسلمانوں کے مسلمان بے فورا مسلمان بے فورا اسلامتوں کا داخل بے تو اللہ تعالی وقتی کہ انسان ہمیں امید عامال بکا اللہ تعالی فرمئن اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفسیم اللہ تعالی تیسرا وشی حالات آ وقت تک نیاری جب تک تو وہ تی بدیں عامالاں وہ تی بدیں عقیدیاں درست نکنے اور وہ تی جندتوں کا یک شہمیں تبدیلی نیارے ہنچیں تبدیلی ایک آ تبدیلی توقا اللہ فرد تیسرا یک ہنچیں حاکمی مسلط بکا کہ آ تیسرا عدل انصاب بکا وقت ایک ما ای زمین سربرا خدا حکمہ فامالکنا اللہ حاکمیتا نمننا اللہ نظاما نمننا اللہ شریعتا نمننا وہ تی مرضی مطابقا روان تو ظاہر ہیں کہ اللہ رب العزت ہوتی رحمتا انچہ منچست کا آئی عذاب مختلف شکل انتوکہ کہا تو لہٰذا یک حکومتی ذمہ داری ہے آتر اسلامی حکومتی خاصتا میں ملک پاکستان کے اسلام انام سر حاصل کنا تروچ مروچیا اسلام کجا بلکہ اسلام خلافہ کار بوگائیں ہنچیں ہنچیں قانون فاس بوگائیں اسلام خلافہ کے تنودی کافر آئیے فاس کو تنکنا ہوتی ملکان توکہ اسلام ملک کے توقع بوگائیں گو کجا ہم فحاشی کجا ہم مریانی کجا ہم لاتعزات مراکس شرکے کہ ہمیں ملک توقع بنائیں گیراللہ بقائدہ سجدہ بوگائیں سرکاری سرفرستیہ گو گیراللہ عبادت بوگائیں قبران عبادت بوگائیں گو تو ایوری ملک کے توقع اللہ تعالی چھو امن و امان کری اللہ تعالی فرمائنی اللہ تعالی فرمائنی یعنی ظلم چیئے مراد کہ تو ایمان آ رہے گا چی بعد فدہ ہنچی عمل بکنے کہ اللہ ناراضی سبب ببان یا شرک ببان یا بدعات ببان یا اللہ قانونہ چی بغیر دگے قانونی تو اللہ تعالی فرمائنی ماں شمارا حکم داتا اللہ حکمانی مطابقہ فیصلہ بکنے اور شما تواغیت حکمانی مطابقہ روگائے کاللہ شمارا حکم داتا ایک تواغیت حکم انکار بکنے اور تواغیت شیطان حکم دنبا مکفے شما باوجود فدہ انسانی بنائنے تگیر نظام انطرف آرہے اللہ ایک آج منشوری و دستوری کاللہ رب العزتہ پر تو بنائن تا آئیت و تسلیم نہ کنے تو ظاہرین کے علاقاتوں کا بگاڑ فیدہ گوی ہرکہ اکشی من مسترہ ہرکہ و تی مفاد آ درس ایک طرح جناعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھاتا کچی و تی مفادا فیسر دگر مفادا بچار دگر واسطہ قربانی بھی دے آئیے واسطہ خوشحالی وان واسطہ پمچو بی بی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہنچیں تربیتے ہوتی ساتھیانہ کتگت ایک ہنچیں جذبہی محبتے ہوتی ساتھیان جلتوں کا داتگت کہ جنگ میدانہ تقریباً سے چار زخمیاں کے ہمیں موتے قریب آئے ہیں تو انہوں نے گاں آف لوٹا صحابی آف گونے انگلاس ہو با یکی زہمیے کر رہا آئی کر رہا دگریا کے تواراں اکمت ہونے اوشی بری ساریہ برو آئیے آپ بھی دے آئی کر رہا دگریا کے نارے گائیں آف لوٹا گائیں ایوشی من نوریں بری برو آئیے آپ بھی دے آئی کر رہا دگریا کے سمجھنے اوشی ما آف نروہ مرو آئیے بھی دیتا او دا رہا آ وفاد بیتا ادا کے تاہیے ہو وفاد بیتا ادا کے تاہیے ہو وفاد بیتا درست یک کی حالاں کو تنگیں نارے گائیں بلے آئی ایک نارے گی اشکو تو بہت چھواتا آئیے ترجیدات اسلام مارا حمیدر سادن اسلام مارا عدل عنصاف در سادن اسلام مارا قربانی در سادن افسوس ہے کہ ما اسلاما نہ سمجھ گائیں ما اسلاما وانگا نہ ہیں ما ہمیں سمجھتا ہے کہ سمجھنا ہے اسلام چار اوقات نماز وانگے یا رمضان روچک اسلام یک فورہ نظام ہے اور اسلامی حکومت اللہ تعالی بلاحظم داری رکھتے گا مرچیہ میں حکمران آئیے قابل ہی نہا کہ اسلامی نظام یارت کو بکنا اور یہ میں عوام قصور ہے ما ہنچے مردمان دے ما آرگائیں ہنچے مردمانا ما سربرا بنائیں نگائیں ہنچے مردمان پاٹیان لیڈران آئیے قرآن یک الفاظ صحیح وانکتنا کنا آنگو حل علمانگو دینی مدارسانگو دینی مساجدانگو ہیچ کس میں تعلق ہی نہیں آؤتی سیاسی معاملہ دنیای معاملاتان توک آیا بل ایک ما چھے عالمہ دین بسکا من چھے عالمہ من اللہ اہدہ ادھاتا منصبی ادھاتا ماہی کر رہا بروان قرآن تعلیمہ بسکا قرآن حکمہ بسکا من فضہ قرآن حلق حاکم وقت فریضائیں ہمیں وزیرک آئی امام بی بی آ خطبہ جمعہ بہانینی آوام الناس اسلامی طرف راگب بکائیں ہمیں ذمہ داری ہیں بل مرچی میں مردمان تو گن دے ایک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور فردہ کو تنکا قرآن وانکتی جاگ آئیں الفاظ قرآن یک آیات صحیح طور فرحدہ قلو اللہ وانکا نظام انگریز یا پتا پٹیں دنیاوی نظام وغیران توکہ تو بگن دے پتا پٹیں بلے قرآن یک الفاظ صحیح کو انکو تنکا اور آبی امی حکمران بی بی اوڈا چاہی ما چھے توقع داریں آچھے کتھ کم فرما آئی حالات نتیجہ ہمیں مرچی گن دے مجھے دیمارا مجھے سوال تاہی گو میں سوال چھے وڈنگ کے یک کیس دن میں معاشراتوں کا چاہے حکومت بھی بیتے یا انکہ حوام بھی بیتے این حکومت و تی زمین قسمہ وہاں حوام جنے کے دنبائیں اور دیگری ہے جو اللہ مقدم کرنا کے پیلانی بھی جانا دیں زمینی بھی شخصیت بھی ہے مردویں بھی تھیں اسلامی جا زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرك وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلف بآبائكم ولا امہاتكم من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرك اللہ تبارک و تعالی قرآن تها ای موضوع اشارہ کرتا اچھ مردو ما حسن کسانی اگر اللہ اتی حمتا و شریک دو سگران ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم کحب اللہ حسن چھ مردو ما انسانانی حسن چھ مردم حسن کھ آ بغیر چھ اللہ تبارک و تعالی دون اللہ یعنی بغیر چھ اللہ او تی حمتا شریک و دو سگران والذین آمنوا اشد حبا للہ اما آکسانی کا ایمان آورتا مومناً اہل توہیدان این دوسری محبت کھو اللہ و تعالی کشترین و اللہ تبارک و تعالی فرمشکن فمن کانا یرجو لقاء ربیه فلیعمل عملاً صالحاً و لا یشرک بی عبادت ربیه احدا اگر سوگند مارا یاد کنگی ہیں چھ حاکم بی بی و چھ مردم بی بی دوینانی ہیچ فرقی نیس اگر حکومت سوگند یاد کنگو تی حکم سرا وقتی کائی حکم دیا گی بی آکر سوگند یاد کنگو مائی ملک تا خدمت کنا مائی عدالت کنا مائی مردمان واسطہ کار کنا آبادی کنا آ حاکم وظیف شرعی شنگو آ اللہ سرا سوگند یاد بکن بل راستین سوگندی بی سوگند راستین دروگی نیم بی چھ آکسان ایک دروگی سوگند ورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماش کن من حلف من حلف على یمین صبر لیق تدع حق عمر مسلم لقی اللہ یوم القیام و هو علیه قدمان هر کسی سوگندی بوا دروگی که دگری حق زائب بکن دگری سرا ظلم بکن حق پائمال بکن قیامت روچہ اللہ ملاقات کن در حالی که اللہ مطالعہ سرا خشم گفتا اللہ ایک عذاب ایسر حسن پس سوگند اگر ورگی انسان ار راستین سوگندی بی راستین صادق بی بی سوگند تا و اللہ نام سرا بی بی بگیر چھ اللہ تبارک وطالعہ نام سرا سوگند یاد کنگ ای شرکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفریا و صحابہ همراہ تا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کن کہ جمعی صحابہ همراہ تا و باہمدگی بحث مباحثی کرتش و اٹی پتانی سرا سوگند یاد کن بی آبائینا بی آبائینا اٹی پتانی سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر گفت حشکوت کشان اٹی پتانی سرا سوگند یاد کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراں توار برداتا لا آگاہ بی بیدوشی لا تحلیفو بی آبائی کن بشاری پتانی سرا سوگند مورید و لا امہاتکم ماتانی سرا سوگند مورید اگر کسی سوگند وا فلیحلی باللہ من حلف فلیحلی باللہ اگر کسی سوگند یاد کن اللہ نام سرا سوگند یاد بکن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشراک اغیر اللہ حتی کعبہ یعنی جائز نہیں که مابوشین که والکعبہ و رب بالکعبہ روایتی که ابن عمر رضی اللہ و انہمہ روایتی کن اشکو تک شخصی سوگند یاد کو لا والکعبہ وشی منہ سوگند کعبہ سرا ابن عمر رضی اللہ نحکو من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشراک و رب بالکعبہ وشی رب کعبہ نام بگیر کعبہ جن سرا حالان کعبہ بیت اللہ ہیں ای شرافت ای مقام ای جائگہ اللہ نزی که حمین کباز ان کے اللہ مطالعہ ات طرف نسبت داتا بیت اللہ اما آئی سرا سوگند یاد کنک جائز نہیں مگر سوگند بے اللہ نام سر بی بی یا اللہ صفتی سر بی بی صفتی سر مانند بے کلام اللہ قرآن قرآن اللہ صفت ہیں کلام اللہ صفت ہیں آئی سر جائز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوگند چیئر وقت سوگند یاد وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ وَأَيْمُ اللَّهِ یعنی اللہ نام سر وَاللَّهِ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ بل ایک ملوچی مگن دے که حاکم یا مردم سوگند سر اوٹی ملک سر اوٹی خاک سر اوٹی پتانی سر یعنی امانت سر ای پا حکم سوگند کیاد کنک من شان سوگند گیر اللہ وشانی حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داتا یعنی چنکہ ای حکم سنگینی حکمی چنکہ گرانی حکمی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعید بیان کرتا که ای شخصی که بغیر اللہ سوگند یاد کن ایشی دوچار کفر و شرک بوتا ای اندازہ ای حکم سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرتا یعنی هیچ چیزی سر شمارا اجازنک سوگند یاد بکنید اگر سوگند شمارا یاد کنگید اللہ نام سر شمارا سوگند یاد بکنید وعا سوگند تا شمارا صادق و بیت یعنی راسی سوگندی بی دروگین کسام مو بی امرو چی تو گندی ملکانی تا بغیر اللہ مات سر سوگند یاد کنگید بی پچ سر سوگند یاد کنگید بی چوک سر سوگند یاد کنگید بی حتی بعضی جاگان حسن که بے افرادی بے امامان بے پیغمبران سوگند یاد کنگید بی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا ہر کسی کے لوٹی اللہ ملاقات میں قیامت روچا اللہ عبادت بکن عمل صالح بکن اللہ عبادت ہیچ کسی شریک قرار منا موسیقی